السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست ہے مصمان اپنی یوٹیوب چینل انفو آن لائن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو دوستو جن لوگوں نے اپنی کنٹری کے اندر رہ کر ویکسین لگائی ہیں اور یو اے اپروڈ ویکسین لگائی ہیں ان کے لیے ایک خبر سامنے آ رہی ہے جو کہ گوڈی نیوز ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنی کنٹری کے اندر رہ کر یعنی کہ آپ یو اے ای سے چھٹی میں گئے چاہے آپ کا تعلق انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نپال یا کسی بھی کنٹری سے ہیں اور آپ نے اپنی کنٹری کے اندر جا کر اپروڈ ویکسین یو اے ای کی دو ڈوز لگا لی ہیں تو اب یہ آپ واپسی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو فالو کرنی ہوں گی تو اس کے لیے دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس حوالے سے پوری معلومات دیتا ہوں ویڈیو پسند آئی لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں میرے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ اسی قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو پہنچ رہے تو دوستو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نپال سری لنکا کے لیے یو اے نے اپنی فالائٹس اوپن کرنے کا اعلان کر دیا تھا اور وہ لوگ جنہوں نے یو اے سے ویکسین لگوائی تھی وہ آر ایڈی ٹریول بھی کر رہے ہیں لیکن جن لوگوں نے اپنی کنٹری کے اندر رہ کر ویکسین لگائی تھی اس کی دو ڈوز پوری کر چکے ہیں اس کے باوجود وہ ابھی تک ٹریول نہیں کر سکتے تھے لیکن ابھی جو نیا اعلان سامنے آیا ہے جس میں دوستو یہ چیز بتائی گئی ہے سب سے پہلے ابو دہابی کی طرف سے اسٹارٹ کیا گیا کہ آپ نے اگر اپنی کنٹری کے اندر ویکسین لگائی ہے تو آپ کو آئی سی اے کا جب اپروول لیں گے تو آپ کے فلائٹ کی جو ڈیٹ ہیں اس سے آپ کو کم سے کم پانچ دن پہلے اپروول کے لیے ٹرائی کرنا ہے تاکہ آپ کے اپروول جب آپ کا اپروول کیا جائے گا تو اس دورات آپ نے جو ویکسین لگائی ہیں اپنی کنٹری کے اندر اس کی وہاں پر ویریفیکیشن کی جا سکے اس کی پہچان کی جا سکے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وہ ویکسین لگا لی ہیں جو کی یو اے اپروڈ نہیں ہے لیکن ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے نون یو اے اپروڈ ویکسین لگا لی ہیں وہ لوگ بھی اپنی اس ویکسین کی تیسری ڈوز لگا کر یعنی دوستو بوسٹر شارٹ لگا کر یو اے میں انٹری کے لیے ٹرائی کر سکتے ہیں آئی سی اے کی اپروول کے لیے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جو مہن بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو کم سے کم پانچ دن پہلے اپلائی کرنا ہوگا تاکہ اس دوران جو آپ نے ویکسین لگائی ہے اس کی وریفکیشن ہو سکے اور آپ کو اپروول مل جائے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک دو دن پہلے اپلائی کرتے ہیں اپنی کنٹری کے اندر رہ کر انہوں نے ویکسین لگائی ہے تو ان کے لیے کافی ساری مشکلات سامنے آ رہی ہیں تو اس لیے آپ نے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے اور اگر آپ خود آئی سی اے اپروول کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے تو آپ کسی بھی ایجنٹ کو بول کر اس کے لیے آپ لائک کروا سکتے ہیں تو یہ سی دوستو آئی کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی اس کو لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ